خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردوداستان وہ ایک خط گمنام اور بے رحمانہ خط اس ایک تحریر کی چند سطروں نے شاہینہ کی بیازی زندگی کے تمام جلی اور روشن حروف پر سیاہی پھیر دی تھی وہ ایک خط جس کا ہر فر جھوٹ کی زہرناکیوں میں ڈوبا ہوا تھا اس کی زندگی کی تمام سچائیوں کو نگل گیا تھا بے توقیری کا دکھ اس نے تنہا نہیں جھیلا تھا اس کی بیٹی علینا بھی اس دکھ کی عذیت صحیح تھی اس چند سطری تحریر کو لکھنے والا کوئی بہت ہی پاپی اور بے زمیر شخص تھا جس نے ایک لمحے کو بھی یہ نہیں سوچا کہ اس کی جلائی یہ دیا سلائی کسی کی پوری زندگی کو بھسم کر سکتی تھی لکھنے والے نے تو شاید اسے کھیل ہی سمجھا تھا مگر اس کھیل نے شاہینہ کو جیتے جی برزخ میں ڈال دیا تھا شبعہ روسی گزر چکی تھی شاہینہ فجر کی آزان کے ساتھی بستر سے اٹھ بیٹھی تھی نماز کی بروقت ادائیگی کا مموری سے اس کا معمول رہی تھی امی نے اپنے تمام بچوں کو پنج وقتہ نماز کا پابند رکھا تھا فجر کی آزان سے کچھ پہلے ہی وہ ہولے ہولے سب کو نام بنام پکارنا شروع کر دیتی اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے فجر کی آزان کے ساتھی یہ امی کا ان سب کے لیے گویا مشترکہ اعلامیاں ہوتا آگے پیچھے سب اٹھ جاتے اور یوں گھر میں فجر کی آزان کے ساتھی چہل پہل ہو جاتی وضع کے بعد لڑکے ابا کے ساتھ محلے کی مسجد کا رکھ کرتے لڑکیاں امی کے ساتھ اپنے اپنے مسلح پر کھڑی ہو جاتی مسلح بٹے ہوئے تھے نیلا مقملی امی کا سبز مسجد نبی کی شبیہ والا سبینہ آپا کا چاکلیٹی پھول بٹوں کے ہاشیوں والا شاہینہ کا اور سادہ محراب والا ربینہ کا ابا صرف فجر کی نماز باقائدگی وہ نہایت خشو خضو سے پڑھتے باقی تو جیسے استغفر اللہ انہیں معاف تھے امی باوجود کوشش کے انہیں باقی چار نمازوں کا پابانہ نہ کر سکی تھی صبح لگوالی ہے حاضری وہ کہتے غنیمت تھا کہ وہ ایک وقت تو حاضری لگوالیتے تھے ورنہ وہ نہایت دنیا دار سے آدمی تھے لڑکپن میں اپنے دوستوں کے بہکاوے میں آ کر گھر سے بھاگ لینے کے بعد وہ زمانے کی بہت سے آلائشوں کا شکار ہو گئے تھے امی سے ان کی شادی ایک حادثہ ہی کہی جا سکتی تھی ورنہ کہاں ایک دیندار گھرانا اور کہاں دنیاوی آلائشوں میں اُڑ جا ایک لوجوان جس کے بارے میں رشتہ کروانے والوں نے اس کے گھر والوں سے یہ غلط بینی کی تھی کہ سین تالیس کے فسادات میں وہ اپنے گھر والوں سے بچھڑنے کے بعد رن کھل کر بڑا ہوا تھا نانا جنہیں پانچ جوان بیٹیوں کے فرض سے سپدوشی کی اجلت تھی زیادہ چھانبین میں نہ پڑے نشتہ بتانے والی بات کا اعتبار کیا اور امی کو سادگی سے اببہ کے اقدمے دے دیا اببہ کے جوہر تو شادی کے بعد بتدریج کھلے مگر شاباش تھی امی کو جو زبان پر حرف شکایت لائے بغیر ساری زندگی اببہ کے ساتھ گزار گئی بھوک بھی سہی اببہ کی مار بھی جو ہمیشہ ہی بلا وجہ بلا سبب ہوتی اببہ پیٹ کے ایسے پکے تھے کہ برسوں بعد جا کر تو اپنے خاندان کے بارے میں بتایا جو دور افتادہ ایک شہر میں شرفہ کا خاندان تھا امی کا ان لوگوں سے رابطہ ہوا تو انہوں نے امی کو بڑی تقریم دی مگر اببہ کی شخصیت میں جو بگاڑ اور فساد غلط صحبت سے آ چکا تھا وہ مرتے دم تک ان کے ساتھ رہا صحبت نے پورا اثر دکھایا تھا مگر اولاد کچھ باپ کی طرف سے خاندانی اثر سے اور کچھ امی کی تربیت کے تفیل اببہ سے بلکل مختلف نکلے شریف دیندار اور ان آلائشوں سے قطع طور پر مبرہ جن میں اببہ گرفتار تھے بیٹے چاروں نہائی سعادت مند مہنتی اور ایماندار بیٹیاں نیک حیاء پرور اور گھردار چاروں بھائیوں نے ملجل کر کاروبار کر رکھا تھا جس میں اللہ نے ان کی نیک نیتی ایمانداری اور امی کی دعاوں کے سبب بہت برکت دی تھی جتنی تنگ دستی امی نے شوہر کی غیر ذمہ دارانہ روئیے کے باعث دیکھی تھی بیٹوں کے کاروبار کے باعث اب اتنی ہی خوشالی تھی گھر میں تو بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی سبینہ آپا امی کے خاندان ہی میں بیائی گئی تھی شاہینہ کے لیے ایک غیر خاندان سے رشتہ آیا لڑکی کی دو بہنیں تھی دونوں شادی شگا بھائی ایک لوٹا تھا بہت پہلے والدین کے انتقال کے بعد بھائی دونوں بہنوں کو باوجود یہ کہ دونوں ہی اس سے بڑی تھی سر پرست بڑھ کر ان کے گھر بارکہ کیا تھا اپنا گھر تھا سرکاری نوکری تھی کوئی بڑا عہدہ نہ تھا مگر عزت سے گزارہ ممکن تھا رشتہ امی کی ایک جانے والی کے توسوں سے آیا اور اس نے لڑکی کی شرافت اور اس کے گھرانے کی ایسی تصویر کھینچی کے شاہینہ کے گھر والوں کا دن ٹھپ گیا اببہ کا انتقال ہو چکا تھا بھائیوں نے امہ سے سلاح چاہی امی نے اپنی شادی کے نتیجے میں اپنے پڑوں کے تجربے سے یہی سیکھا تھا کہ اولاد کے رشتہ ناتے کرتے ہوئے مال و دورت نہیں دینداری اور خاندان دیکھا جائے اور اس سلسلے میں اچھی طرح چھاندین کر لی جائے شاہینہ کے لانے والے رشتے کے بارے میں بھائیوں نے جہاں جہاں سے پوچھ کچھ کی یہی پتہ چلا کہ شریف خاندان ہے لڑکے میں کوئی اخلاقی عیب نہیں مالی طور پر بہت مستحکم نہ سہی تو کمزور بھی نہیں گھر آنے والے لڑکی وہ خوش رکھ سکتا ہے والدین کے انتقال کے بعد اس نے دو بڑی بہنوں کو ان کے گھر بارکہ کیا تھا نوجوانی ہی میں کندوں پر آ پڑھنے والی ذمہ داریوں کے باعث اور جوڑ کر بیٹھے تو یہی اتفاق ہوا کہ مرد کا تحکم مزاج ہونا کوئی بری بات نہیں مرد دبنگ ہی اچھا لگتا ہے لہٰذا ہاں ہو گئی شادی کی تاریخ ٹھہرنے کے بعد شاہینہ کے اپنے گھر میں دو ڈھائی ماہ تک شادی کی تیاریوں کا وہ گلگلہ رہا کہ ہر دن پر نوزے ای اور ہر رات پر شب برات کا گمان ہوتا امی بہنیں بھائی سب نہائیت مسلود تھے شادی کی تیاریوں میں بھائیوں کی فیاضی دیدنی تھی جہیز کی تیاری کے لئے انہوں نے ماں بہنوں کو پیسے کی کھلی چھوٹے رکھی تھی ہر روز خریداری ہوتی ہر روز قریبی رشتہ دار گھر آ جاتے اور رات گئے تک گھر بر میں جگار رہتی کبھی خالہ ذات بہنے رہنے کو آ جاتی کبھی مامو ذات بہنے ہاتھ بٹانے کو آ جاتی کبھی تایا کی بیٹیاں گھر کی رونک بڑھانے آ جاتی کبھی پھوپیزاد بہنے جہیز کی تیاریاں دیکھنے آ جاتی شادی کی تقریب کے لئے شہر کے ایک بڑے اور مہنگی میریج غال کی نکن کروائی گئی تھی شادی کی زیافت میں بھائیوں نے خاصے تنبو کا احتمام سوچ رکھا تھا پیسہ ہو اور دل کھلا ہو تو اسے خرچ کرنے کی تدبیریں خودی سوجنے لگتی ہے شاہینہ کا جہیز دیکھنے والوں کی آنکھیں گرما گیا جس نے دیکھا تاریف کی اور یہی کہا بھائی ہوں تو ایسے شادی نہائیت شان سے ہوئی پچھلی رات شاہینہ کے لئے خوشیو بھری رات تھی مہکے والوں کی دعاوں اور آنسوں کی ریمجھن میں رخصت ہو کر سسرار پہنچنے پر اس کی لندوں اور دیگر سسراری رشتہ داروں نے کتنے ہی شغول پورے کیے سسرار کی دہلیز پر اس کے پاؤں دونس سے دھروائے گئے جس محبت اور وقار سے اس کے مہکے والوں نے اسے ودا کیا تھا اس نے سسرار میں بھی اس کی قدر و منزلت بڑھا دی تھی شاہینہ خوش تھی ساجد اسے خاصا ذمہ دار سا آدمی لگا تھا گزرشتہ شب اسے رخصت کرا کے اپنے گھر لے آنے کے بعد وہ تعدیر مختلف کاموں میں مسلوک رہا تھا بطور شگون اس کے ساتھ بھیجوائے جانے والا کھانا رشتہ داروں کے ہاں بھیجوانے بہنوں ان کے بچوں اور شادی میں شرکت کے لئے دور دراز کے علاقوں سے آئے مہمانوں کے لئے آرام کا بندوبست کرنے کے بعد ہی وہ کمرہ اروسی میں آیا تھا اکیلا مرد ہی اس لئے سارے کام مجھ ہی کو دیکھنے پڑتے ہیں کمرے میں دیر سے آنے پر اس کے لیجے میں عذر خواہی تھی شاہینہ سے اس نے کوئی لمبے چھوڑے وعدے وعید نہیں کیے بس اتنا کہا میری پوری کوشش ہوگی کہ تم اس گھر میں خوش رہ سکو شاہینہ جس کا بچپن امی کو نہائے سخت زندگی گزارتے ہوئے دیکھتے گزرا تھا بڑی سابر اور کمگوسی لڑکی تھی اسے ساجد کا یہ سادہ سا اہد بھی خدا کی انایت لگی صبح و فجر کے وقت اس کے اٹھتے ہی وہ بھی جاگ گیا کیا ہوا نماز کا وقت ہو گیا ہے اچھا اچھا وہ اٹھ بیٹھا میں گیزر آن کرتا ہوں اسے اچھا لگا کہ کل تک غیر ایک شخص اس کے لیے کتنی اہم ہو گئی تھی اس کے نیل سے بیدار ہوتے ہی وہ بھی جاگ گیا تھا اور اب اس کے لئے گرم پانے کا بندوبست کرنے گیزر آن کرنے اٹھ گیا تھا نہا دو کر اس نے کمرہ اور روسی کے ایک گوشے ہی میں نماز ادا کی وہ دو کپ چائے بنا لیا ایک اس کے لیے دوسرا اپنے لیے چائے کے ساتھ کچھ لوگی نہیں پیسے میں دیسی انگریزی ہر طرح کا ناشتہ بھی تیار کر سکتا ہوں ناشتہ امی کے ہاں سے آئے گا کیوں وہ چونکا جیت ہے پہلے دن ناشتہ میں کسے آتا ہے یاد آیا اس نے اس بات میں سر ہی لیا میں بھی لے کر گیا تھا اپنی بہنوں کے گھر مگر تمہارے گھر والے تکلیف نہ کریں تو اچھا ہے منع کر سکتے ہیں تو کر دیں نئی نئی سسرال ہے برا مان جائیں گے سنا تو یہ تھا کہ آپ کسی کے اچھا یا برا ماننے کی پرواہ نہیں کرتے شاہینہ نے دھیمی سی مسکراہت کے ساتھ کہا جب اس مل کی بات ہو یہ روایت کا معاملہ ہے ساجد کی بہنیں ان کے بچے اور دوسرے مہمان جا گئے تو وہ دونوں بہت سی باتیں کر چکے تھے امی کی ہاں سے ایک خاصہ پرتکلف ناشتہ وافر مقرار میں بجوایا گیا تھا مزید احتمام کی ضرورت ہی نہ پڑی تاہم ساجد مہمانوں کی طرح داری میں لگا رہا ناشتے کے بعد دولہ دلم کو تھوڑی سی تیر تخلیہ میسر آیا پھر شاہد کی دعوت ولیمہ کا ہلہولہ مچ گیا دعوت ولیمہ میری جھال میں ہونا تھی مگر انتظامات کی نگرانی خود ساجد ہی نے کرنا تھی شاہینہ کو بیوٹی پالر بھی پہچانا تھا وہاں سے اس کی آراستگی کے بعد گھر پھر گھر سے میری جھال میں دیکھ رہی ہوں سارے کام آپ ہی کو کرنا پڑ رہے ہیں شاہینہ نے اس سے آشتگی سے کہا میرے کام ہیں تو میں ہی کروں گا نا وہ اس کی ولیمہ کی بھاری بھرکم پوشاک اور زیورات کے ڈبوں سے برا تھیلہ اٹھائے ہوئے بولا شاہینہ نے تو اببہ کو کبھی بھی ایسی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے نہ دیکھا تھا بلکہ وہ تو اپنے گھر میں مہمان ہی بنے رہتے تھے پانی بھی پینا ہوتا تو امی کو آواز لگاتے زرینہ ایک گلاس پانی تو پلانا جب تک جیئے امی ان کی بندیے بیدام بنی رہی گاڑے مثالے میں بھنے گوشت کے پارچے گرمہ گرم کھنکے کھڑے چاول تھنڈا پانی امی ان کے لیے ہر روز ایک نیا کھانا بناتی کھانے کی ترقیبوں کی ایک کتاب منگوا کر رکھی تھی انہوں نے گھر میں اسی میں سے دیکھ دیکھ کر نت نئی ترقیبیں آزماتی شاہینہ کو کتاب دیکھنے کی ضرورت نہ تھی بلکہ اسی کو کیا سبینہ آپا اور ربینہ کو بھی امی کی تربیت نے انہیں اندہ کھانا پکانا سکھا دیا تھا امی کہتی تھی مرد کے دل کو جانے والا راستہ اس کے میدے سے ہو کر جاتا ہے ہمارے ابا کا میدہ تو بہت پکا ہے دل کو جانے والا راستہ بلاک رکھتا ہے بھائی مزاقن کہتے شرم نہیں آتی باپ کے لیے ایسی بات کرتے ہو امی آنکھیں دکھاتی ارے میرے پیاری میری سادھی ماں تم جیسی بیوی تو اللہ ہر مرد کو دے بھائیوں میں سے کوئی امی کو پیار سپی باہوں میں سمیٹ کر اپنا سر بسد عقیدت ان کے شانے یا بازو سے لگا دیتا خوش آمدی ٹٹو امی پیار سے ہاتھ جڑتی ارے تمہاری نہیں تو پھر کس کی خوش آمد کریں گے کیا ابا کی جو کبھی مو بھی نہیں لگاتے ارے بیٹا ان کے اپنی زندگی اپنوں سے بچھڑ کر ایسی ہی گزری ہے نا ان بیچارے کو پتا ہی نہیں محبت کیا ہوتی ہے معاف کرنا امی آپ نے تو ساری زندگی انہی سے محبت کی بس چلتا تو مجسمہ بنا کر پوجنا شروع کر دیتی ہاں گناہ نہ ہوتا تو شاید ایسا ہی کرتی امی اعتراف کرتی اسی لئے ابا کی موت کے بعد امی دنوں یا مہینوں نہیں برسو اداس رہی بلکہ ابی تھی جہاں ابا کا ذکر ہوتا ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے اٹھتے بیٹھتے ان کی مفرد کی دعا کرتی ایسی شوہر پرست عورت مرد کو قسمت سے ملتی ہے جو شوہر کی سختیاں جھیل کر بھی اس کی زندگی میں اس کی خیر کی اور موت کے بعد مغفرت کی دعا مانگے جو بلا سبب شوہر کی مار کھا کر بھی ہر فش قیر زبان پر نہ لائی ہو شام کو تقریب وریمہ میں ہوئی ساجد دلہ بن کر تلن کے پہلو میں بیٹھا رہنے کے بجائے میز باندھ بنا مہمانوں کی پذیرائی بھی مسلوک رہا شاہینہ کے گھر والوں کی اس میں غیر معمولی گرن یوشی سے خاطرداری کی کھانے کے دوران ایک ٹانک سے کھڑا میٹرز کو خود ہدایات دیتا رہا تاہم گاہے بگاہی وہ سٹیج پر بیٹھی شاہینہ کے پاس بھی حاضری دیتا رہا اس کی نگاہوں میں شاہینہ کے لیے غیر معمولی وارفتگی تھی پیار تھا محبت تھی اس کے انداز و عطوار میں ویسی ہی بے قراری تھی جیسی کسی بچے کو اپنا منپسند کھلونا پا کر اسے بار بار دیکھنے اور اسے اپنے سے جدا نہ کرنے کی ہوتی ہے دعوتی و علیمہ نیس شب تک جاری رہی گھر لوٹتے لوٹتے ڈھائی بچ گئے دونوں بہنوں بہنوئیوں اور ان کے بچوں کے علاوہ باقی سب مہمان میری جھالی سے اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے بہنیں ان کے شوہر اور بچے بھی بس چوتھی کی دعوت تک مہمان تھے پھر انہیں بھی اپنے اپنے گھر چلے جانا تھا شاہینہ کی آنکھیں نین سے بند ہوئی جا رہی تھی اسے کمرہ عروسی تک پہنچا کر وہ پھر باہر چلا گیا میں ذرا دیکھ لوں کہ سب لوگ آرام سے لیٹ گئے ہیں کہ نہیں اس کی مراد بہنوں ان کے شوہروں اور ان کے بچوں سے تھی شاہینہ کا تھکن سے برا حال تھا انتظار کا یارانہ نہ تھا زیورات میں کپ اور گلیمے کا بھاری جوڑا اتار کر اس نے ہلکا سا جوڑا پہنا اور کمبل اور کر بس پر لیٹ گئی کمرہ اس کے بدن سے اٹھتی اٹھن اور ہینا کی مہک جہیز میں ملی شینل فائی پرفیوم اور مسیری کے چہار اطراف تنی گلاب کی لڑیوں کی باسیت پڑتی دشکی میں بسا ہوا تھا وہ خوش تھی دعوت ولیمہ میں ساجد میں اس کے گھر والوں کو کتنی تقریب دی تھی بار بار امی کے پاس آ کر بڑی سادت مندی سے ان کے پاس سرا ہی دیر کو سہی پیٹھتا رہا تھا بھائیوں کے ساتھ اس کا رویہ نہاید گرم یوشی کا تھا اسے دیکھتا وہ اس کی نگاہوں میں محبت و بارفت کی حلکورے لیتی رہی تھی وہ خوش تھی کہ رہ وارز زدگی اس مقام پر آ کر ٹھہرا تھا جو کسی بھی لڑکی کی منچاہی منزل ہوتی ہے اس منزل پر پہنچ کر وہ نہاید مطمئن تھی تھکن سے چور بدن کے ساتھ وہ بستہ پر لیٹی تو آنکھ لگ گئی جہیز میں ملے کوریا کے ڈبل پلائی نروم ملائم کمبل نے ایسی حدت وہوں پہنچائی کہ وہ گردو مافیہ سے بے خبر ہو گئی تسکین بخش حدت ایک جھٹکے سے کمبل اس کے اوپر سے کھینچے جانے سے تھندک میں بدلی تو اس نے ہٹ بڑا کر آنکھیں کھون دی ساجد مصحری کے نزدیک کھڑا نہاید غز و غزب سے اسے دیکھ رہا تھا اسے اپنی بسارت پر دھوکے کا اگمان ہوا وہ نگاہیں جو شام بر اسے محبت گرم جوشی وارفدگی اور للچاہٹ سے دیکھتی رہی تھی یکا یا کتنے غیص و غزب بلکہ نفرت میں کیوں کہ ڈوب سکتی تھی بھلا معزیز سامین کل رات آٹھ بجے اسی کہانی کی کس نمبر دو پیش کی جائے گی سننا مت بھولئے گا خیرن دیش اردو داستان